موسیقی اسلام علیکم گائز ایم محمد نبی اسلام علیکم گائز ایم ادنان صدیق دوستو کیا حال ہے آپ کا امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہم لوگ بھی ٹھیک ٹھاک ہیں پچھلے دنوں بڑے مصروف تھے تو معذرت کرتے ہیں آپ سے کہ ہم آپ لوگوں کو ٹائم ہی دے سکیں یہ آپ لوگوں کا پیار ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ہیں تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ ایک مطلب ایک سٹی ہے اس کا ہم وزٹ کریں گے تو سٹی جو ہے وہ ہے ڈھاکہ کی سٹی ہے اور بنانی مرڈن سٹی اس کا نام ہے تو ویڈیو کو آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ دیکھنا ہے سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک اور ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے ویڈیو اینڈ میں آپ ہمیں بتائیں گے کومنٹس کر کے لائکس کر کے شیئر کر کے تو چلتے ہیں ہم آج کی اپنی ویڈیو کی طرف پھر ملتے ہیں آپ کے ساتھ پھر ہاں بات کرتے ہیں آپ ساتھ let's start ووہ amazing I think کوئی یہ مغرب کا ٹائم ہے نا یاس بلکل کیونکہ جو بادل ہیں وہ اپنی موڈرن سٹی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ 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 بلدنگ جو ہے وہ کافی heighted بلدنگ اب روڈ دے ہیں کتے ساف اور کلیر ہیں گلگل اور ٹریک ٹریک نورمل نورمل دے ہیں جس کی وجہ سے ٹریک ٹریک کم ہے اس رکشہ اس روڈ پہ رکشہ بھی جا رہا ہے جو کہ ایک گرین کلر رہا ہے اور گرین کلر ہمارا فیوریٹ ہے بنگلدیش کا بھی فیوریٹ ہے واہ اس رکشی ویپی جلدکھ لکھا گیا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اگر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ ہمیں بتائیں گے کہ رکشا کے پیچھے کیا لکھا ہوا ہے اور امید کرتے ہیں آپ کو بہت اچھا لگے گا جب آپ خود ہمیں کمنٹ کر کے نیچے بتائیں گے ملکہ اوہ ریڈ کار سیور کلر بہت ہی آوٹ لککنگ گرینری دیکھیں سامنے بیلڈنگ بہت آسم لکھ اس بیلڈنگ کا دل کو چھو لینے والی ایک خوبصورتی ہے نیچرل بیوٹی جی سے کہا جاتے ہیں یہ ہے بالکل ایسے ہی ہے یہ بیلڈنگ چیک ہے بہت جاری بیلڈنگ ہے ابھی پبلک بھی نظر آ رہی ہے تھوڑی بھول کیونکہ یہاں سے کچھ بزار ٹائپ سٹارٹ ہو گیا مرکیٹنگ ایریہ سٹارٹ ہو گیا مرکیٹنگ ایریہ سٹارٹ ہو گیا ایسے یہ جو بیلڈنگ جس آرٹی ٹائپ نے ڈیزائن کی ہے بہت ایری بہت اکمال کیا اس نے ایک تو اوسم ڈیزائن بہت جا نا جورپن کنٹریز کے ڈیزائن ہیں ان میں سے ایک ڈیزائن پائے جاتے ہیں بہت ہی لاغ رہا ہے اگر ایک منہ کو بتایا ہی نہ جائے یہ کونسی کنٹری کی ویڈیو ہے کونسی کنٹری کی سٹی ہے تو یہ کبھی بھی نہیں سجیسٹ کر سکے گا واقعی پرگول بنگلہ دیش ہر لیا سے اوپر جا رہا ہے ہم آنے والے ٹائم میں پہہ جا رہا ہے بنگلہ دیش کیسے گرو کرے گا مطلب کیا بھی تو اس نے گروئنگ اتنی کچھ ہو گیا ہے کہ ایک خوبصورت کنٹریز میں یہ شامل ہو رہا ہے کیونکہ جس طرح کہ بیلڈنگ کنسٹرکشن ہو رہی ہیں اور بھی ایک چکی بات ہو تو بہت اور ہے ٹھیک ہے ایک چیز پبلک بھی دیکھ رہی ہے ہم بھی روز دیکھ رہے ہیں یہی بات ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے بہت ناظرین یہ سٹاپ گو ہے اور یہ دوبارہ سٹارٹ ٹھیک ہے وہ یہ بیو تو وہ نہیں پیارا ہے یہ کوئی چوک ہے جو مین سینٹر ہے اور مین سینٹر سے تین چار جو ہیں وہ روڈز جو ہیں وہ بزرتی ہیں یہ نیشنل ہائیوے ٹائپ سسٹم ہمارے سامنے کرییشن کی ہوئی ہے کیونکہ زیادہ تار یہ جو روڈز ہیں یہ نیشنل آئیوے میں ہوتی ہیں تو والبتہ یہ ان کی عام روڈز ہیں اور عام روڈز اتنی اچھی ہیں تو اس کا مطلب بی ایپ روڈز کیسی ہوں گی ادھر سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بنگلہ دیش کتنا گروہ کر رہا ہے اچھا آپ کو فیل ہو رہا ہے یہ ڈرائیو آپ کر رہے ہیں یہی فیل ہو رہا ہے کیونکہ ایفیو اتنا پیارا ہے اور ساتھ سونگ جو اتنا پیارا لگے ہوئے ہیں تو مزہ بڑا آ رہا ہے مجھے تو یار جو گھرینڈری ہے وہ بہت پسند ہے باقی ویلڈنگز بھی بہت پیاری نظر آ رہی ہیں روڈ چیک ہے ہر طریقے سے مطلب جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں رکشہ وہی جو ہم نے سٹارٹ میں دیکھا ابھی دوبارہ آ گیا ہمیں کراس مار چکا ہے تو اس سے نہیں کہ یہ رکشہ ہو رہا ہے کیونکہ اس کے بیک سیٹ پہ آپ لوگوں میں کمنٹ میں بتائیں کہ کیا لکھا ہو گا تھا لیکن دیکھا جائے تو بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ لوگ ایسی شاید ہی کہیں دیکھنے کو ملے ہماری کنٹری میں اپنا یلو ہیں رکشہ ہیں نا گرین ہیں بنگلہ دیش کلر گرین یہ لکھ دیکھیں آپ کتنی پیاری ہے آسم یہ دیکھیں کہ یہ چوک ہے آؤٹسٹینڈنگ اوکے گائز بہت بہت جھنے وال آپ کا کہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ ویڈیو سٹارٹ سے لے کر انٹ تک دیکھی بڑی خوشی ہوئی ہمیں تو ادھران بھائی کیسی لگی آپ کو یہ دیکھیں مجھے تو بہت آؤٹسٹینڈنگ لگی ایک تو اس میں نیچرلی بہت زیادہ مطلب نیچر ان والد تھی دوسری یہ کہ ان کی بیلڈنگ جیسے میں نے پہلے ویڈیو میں بھی دیکھتے ہوئے یہ کہا تھا کہ بنگلہ دیش گروہ کر رہا ہے ایسا لگتے آنے والے وقت میں تو بنگلہ دیش یورپن کنٹری سے آگے بہت بہت پیاری تھی بہت پیاری تھی ویڈیو میں جو مجھے پسند آیا وہ گھنینڈری اور جو میں آپ لوگوں کو ویڈیو میں پتاتا رہا کہ آپ نے ہم نے اس ویڈیو میں ایک رکشہ دیکھا تھا اس رکشہ کے بیک سائٹ پر کیا لکھا ہوا تھا جو سن کے دیکھ کے آپ لوگوں کو خوشی ہوگی تو آپ لوگ جب ہمیں کمنٹ کریں گے نا تو ہمیں اور زیادہ خوشی ہو اس سے اندازہ لگے گا کہ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی تو ہمارے چینل سے پرنیکٹ رہیے اسی طرح کی ویڈیوز ہم آپ لوگ کے لئے بناتے رہیں گے ہمارے ڈسکرپشن میں ہمارے انسٹاگرام ہمارے فیس بک کا لنک ہے اور آپ ہمیں سجیسٹ وغیرہ کر سکتے ہیں کہ کس ویڈیو پہ ہم نیکس جو ہے وہ ریویوز دیں گے اور انشاءاللہ ہم کریں گے کیونکہ ہم سپیشلی جو ہمارے ویورز ہیں ہم ان کے ہی کومنٹس کو فالو کرتے ہیں اور اسی پہ آپ کے نیکس ریاکٹ کرتے ہیں تو بہت بہت شکریہ ویڈیو کو سٹارٹ سے لے کر انڈ تک دیکھنے کا تو انشاءاللہ ہم لوگ آپ سے نیکس ملیں گے اپنی نیکس ویڈیو میں تو اسی کے ساتھ اللہ حافظ ہمارے ہمارے